جب اللہ کے رسول کلام کرتے کوئی بھی بات تو اس کو تین دفعہ ریپیٹ کرتے جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب جمعہ دیتے خطبہ دیتے تو اللہ کے رسول ایسے ہوتے کہ جیسے وہ کسی کوئی قوم حملہ کرنے آ رہی ہے اور اللہ کے رسول سے ڈرہا رہے ہیں اصل جو مطلوب مقصود جو ہوتا اللہ کے رسول کا وہ یہ ہوتا کہ بس بات جو ہے نا صرف کان ویناٹ کے دل میں ہوتا چاہی اللہ کے رسول کی یہ عادت بھی ہے اور اب مختلف روایت کے اندر بھی آتا ہے بخاری کی بھی ایک روایت ہے نظر مالک سے وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کلام کرتے کوئی بھی بات تو اس کو تین دفعہ ریپیٹ کرتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی اس بات کو مکمل یا اچھے طریقے سے سمجھ لیا جاتا اور جب اللہ کے رسول کسی قوم کی طرف جاتے کسی گروپ پہ کسی جماعت کی طرف جاتے لوگ بیٹھے میں یا پھر ملنا ہے تو اللہ کے رسول ان پر سلام کرتے جو فرس انٹر ایکشن اللہ کے رسول کا ہوتا ہے اس قوم پر سلام کرتے سَلَّمَا عَلَيْهِمْ سَلَّاسًا تو اللہ کے حصول تین دفعہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا اس طرح کا جو سلام ہے تو اللہ کے حصول کے یہ عادت اور یہ روٹین تھی کہ اللہ کے حصول کوئی بات کرتے تو تین دفعہ کرتے اللہ کے حصول سلام بھی کرتے تو تین دفعہ کرتے اس سے یہ بھی بات چلتا ہے کہ ایک طرف وہ سائیڈ ہے اللہ کے حصول کی جو بڑی ایموشنل جہاں پہ جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے حصول جب جمعہ دیتے ہیں خطبہ دیتے ہیں تو اللہ کے حصول ایسے ہوتے کہ جیسے وہ کسی کوئی قوم حملہ کرنے آرہی ہے اور اللہ کے حصول سے ڈرار ہیں ہم کو کہ اگر تم بات نہیں مانو کہ تم مر جاؤ گے یا حلا کر دی جاؤ گے اس طریقے سے اللہ کے حصول کے جو رنگت ہے وہ صرف ہوتی روایت میں آتا ہے رگیں پھول جاتی ہیں تو ایک اللہ کے حصول کی وہ سائٹی جو بڑی پرنسپل بہت ہارمینائز بہت دسپلین بہت پروفاؤن ٹیم اور بڑی باوقع جو نپی تولی جوامی اور کلیم جس کو کہتے ہیں کہ چنے ہوئے الفاظ پساحت اور بلاغت کے ساتھ کہ جس کو ایک انسان سنے تو اللہ کے حصول اس کو دو یا تین دفعہ دورائیں اصل جو مطلوب مقصود جو تھا ہوتا اللہ کے رسول کا وہ یہ ہوتا کہ بس بات جو ہے نا صرف کان میں نا اٹکے دل میں اتر جائے وہ بیسیکلی جو ہمارے ہم ایک تینکنگ باکس ہوتا ہے نا جس میں مختلف سوچیں خیالات اور افقاد انسان کے اندر سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں سمجھ رہا ہوتا ہے انسان تو بیسیکلی ادھر تک رسائی ایک دفعہ ہو جائے چیز کی